اب آپ کو دیکھیں کہ لاہور میں بھی مہنگائی کا راج ہے پھل، سبزیاں، ڈالیں، سبھی کچھ عوام کی پہنچ سے دور ہیں مہنگائی کے باعث سرنان المارک میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے عبدالقادر آج بلکل مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو صوبہ ادار الحکومت لاہور میں سبزیاں، ڈالیں، پھل، برائلر جو ہے اس کی قیمتیں عوامی قوت خرید میں نہیں آسکیں دال مسور دو سو پچاس روپے مقرر کی گئی لیکن فروغ دو سو اسی سے تین سو روپے فی کلو تک کی جاری دال چنہ دو سو بیس کے برن دو سو چالی سے روپے فی کلو تک فروغ کی جاری برائلر سات روپے مہنگا کر کے پانسو انیس روپے قیمت مقرر کی گئی ہے تین دنوں میں برائلر جو ہے پچتہ روپے فی کلو تک مہنگا کیا جا چکا ہے اسی طرح سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پیاز ایک سو دس روپے ٹماتر ایک سو بیس روپے جبکہ لسن جو ہے چار سو پچاس روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے ہمارے ساتھ ایک ساریف موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک غریب آدمی جس کی ایک تنخواہ جو ہے سات سو یا آٹھ سو روپے وہ گیاری کماتا ہے وہ تو وہ اگر وہ ایک درزن کیلے لے کے جائے گا چار سو روپے پیچھے دو سو روپے یا تین سو روپے میں کیا کھلائے گا اور بچوں کو تو غریب کا تو خدا ہی حفظ ہے آپ نے جو ساریف کی گفتگوز انہین کا کہنا ہے کہ مہنگائی مسلسل بڑھتی جاری ہے تمام اشیاء جو ہیں وہ سرکار کی تیہ کردہ قیمتوں کے برقس آئیت قیمتوں پر مارکیٹ میں فروغ کی جاری ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو دگنا مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرکاری ریل ایسٹوں میں قیمتوں میں اضافے کے باوجود مارکیٹ میں ان قیمتوں پر عمل درامت نہیں ہو رہا پلتان میں ماہ مبارک پہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایشیا کے نرخاں مارکیٹ کے برابر ہو گئے جبکہ اے حکام کے جانب سے سبسڑی والی ایشیا کے ساتھ دیگر سامان کی خریداری کی شرط نے عوام کی قوت تخرید بھی متاثر کر دی ہے بتائیں گی زینب کرتیر جی جو بالکل ماہ رمضان میں بھی مہنگائی کا رات جو ہے وہ برقرار ہے جس کی وجہ سے شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کر لیا حکومت کی جانب سے آٹا دال چینی اور گھی سمیت انیس اشیاں پر سبسڑی دی گئی ہے لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ افسوسناک ہے کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں نام تو انہوں نے لیا ہوئے یوٹیلیٹی سٹور کا لیکن مہنگائی ویسے ہی ہے دکانداروں سے بھی زیادہ مہنگائی کی ہوئی ہے انہوں نے اب ہم لوگ کہاں جائیں پھر جس کی مزدوری ہے چھ سو رپے وہ کیا لے گھی لے آٹا لے یا چینی لے جی بالکل اشیاں مہنگی ہیں شہریوں کی قوتیں خرید سے باہر ہیں لمبی لمبی کتاروں میں شہری صبح کے آئے کھڑے ہیں لیکن ان کی داد رسی نہیں کی جاری عملے کے جانب سے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا جارہا ہے شرط رکھی گئی ہے کہ سبسیڈائز اشیاں کے ساتھ دیگر اشیاں کی خریداری لازمی ہیں تب ہی آپ سبسیڈائز اشیاں خرید سکیں گے شہریوں نے حکومت سے اس چیز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے